اے پیرو چھوٹی دعا کرے پرمشور کی سہائیتہ ماغے اے پراتھنا کرے پرمشور پیٹا جب آپ کے وچنوں سے ہم کچھ سکھنے جا رہے ہیں سمجھنے جا رہے ہیں آپ کی باتوں کو سکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں انوکرہ دیجئے پویٹر آتما ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ ہمیں پرپیر کریے جو آپ ہمیں سکھاتے ہو اور ریسیو کرنے کے لیے گرہن کرنے کے لیے آپ ہمیں تیار کریے یہ سمجھنے کے لیے جو بھی شیطان کے کام ہو شیطان کی کوئی بھی یوجنائے ہے دھیان بڑکانے والی ہر ایک دوست آتما کو ڈیسٹبنس لانے والی دوست آتما کو اور شیطان کے ہر ایک کاموں کو ہم پرپیر یشیو کے سامردھی اور مہان نام سے بانتے ہیں توڑتے ہیں نصفل کرتے ہیں یشیو مسیح کے سامردھی نام میں اب ہم سبھی کے ساتھ ویعب وار کریے آپ کے وچن کو بھیج گھرہ میں ہر ایک ریتی سے جنگا کریے پرمیشور آپ کا وچن سامردھ سے بھرا ہے آپ کے وچن میں جیوان کی باتیں ہیں پربو اور وہ جیوان کی باتوں کو آج ہم سننے پائے گرہن کرنے پائے اور یشیو مسیح کے نام میں سوکار کرنے پائے سانوگرہم پر ہونے دیجے پربو یشیو کے نام سے ہماری پراتھنا ہے آپ ہماری پراتھنا کو قبول کریے پیار پیتہ یشیو مسیح کے نام میں آمین آمین پریسے اللہ کہ وچن ہم پڑھنا چاہتے ہیں یہ سایہ آٹھوان دیا ہے سوری پہلے یہ سایہ 45 ہم پڑھتے ہیں یہ سایہ 45 چیپٹر اور اس کی پندرہ بھی آیات ہم پڑھیں گے یہ سایہ 45 اور پندرہ ہی اسرائیل کے پرمیشور ہے ادھار کرتا نیشیٹو ایسا پرمیشور ہے جو اپنے آپ کو گپت رکھتا ہے پھر سے میرے پیچھے پیچھے یہ آیت آپ پڑھئے ہی اسرائیل کے پرمیشور ہی ادھار کرتا نیشیٹو ایسا پرمیشور ہے جو اپنے کو گپت رکھتا ہے تو کیسا پرمیشور ہے پرابو کا وچن کیا کرتا ہے تو کیسا پرمیشور ہے جو اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے گپت رکھتا ہے آج ہم پرمیشور کے اس سو بھاؤ کے وصے میں سکھنا چاہتے ہیں جس کے وصے میں ہم زیادہ تر لوگ اپریچیت ہے یا تو وہ سو بھاؤ کو ہم نے پہچانا نہیں یا تو وہ سو بھاؤ کو لے کر ہمیں زیادہ جانکاری نہیں اور اس کارن پرمیشور کے اس سو بھاؤ کو لے کر ہم اندھیرے میں اس کارن کئی بار ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پرمیشور کا سو بھاؤ ہے پرمیشور ہمارا خدا کئی بار اپنے آپ کو گپت رکھتا ہے چھپاتا ہے اور یہ پرمیشور کا سبحاؤ ہے ہم پرمیشور کے سبحاؤ کے ویسے میں جانتے ہیں وہ جب ہم پکارے تب دوڑاتا ہے وہ جب ہم پکارے ہمارے پکار کو سنتا ہے وہ سنکٹ کے سمائے میں حاج راجور مددگار ہے یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن ایک جو سبحاؤ ہے جس کے ویسے میں ہم انجان ہے وہ پرمیشور کا سبحاؤ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کبھار important کارن کے چلتے چھپا بھی لیتا ہے divine purpose سے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اس کے پیجے پرابو کی بڑی یوجنائیں ہوتی ہیں کئی ریزن ایک نئی ہجار کارن ہوتے لیکن وہ پرمیشور کئی بار اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے آپ دعا کرتے ہو لیکن جواب نہیں دیکھ پاتے آپ اپواس کرتے ہو لیکن اپواس کا کوئی پرینام آپ نہیں دیکھ پاتے آپ جواب کے لیے گئے دعا کر کے انٹریو کے لیے لیکن پرمیشور مون رہتا ہے آپ خالی آتھاتے ہو جواب نہیں ملتی آپ نے کچھ چنگائی کے لیے دعا کری وہ چنگائی کے لیے دعا ایک بار نہیں دس بار کری لیکن کچھ کارن سے پرمیشور ابھی بھی مون ہے ابھی بھی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ اپنے آپ کو ہائیڈ کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پرمیشور کا سو بھاؤ ہے پرمیشور اپنے عدبوت یوجنا کے تحت کبھی کبھار اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یوجنا ہے ساعدہ آپ کو پتا بھی ہو ساعدہ آپ کو پتا نہ بھی ہو لیکن جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ پرمیشور اپنے یوجنا میں کچھ سمجھ کے لیے مون ہے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں جواب نہیں دے رہا ہے ہائیڈ کر رہا ہے مطلب اس کے بعد کچھ پرمیشور عدبوت کرنے جا رہا ہے لیکن جب آپ سمجھتے ہوگے سیطان آپ کے جیون میں سفل نہیں ہو بنے پائے گا جب آپ جانتے ہوگے کہ پرمیشور ہائیڈ بھی کرتا ہے اپنا آپ کو جب آپ جانتے ہوگے کہ کئی بار پرمیشور جواب نہیں بھی دیتا کئی بار پرمیشور نہیں بھی سنتا کئی بار پرمیشور اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے آپ کو پریشان ہو جاؤ گے کہ پرمیشور کی پریشنس فیل نہیں ہو رہے کئی سمجھ سے ڈرائی ڈرائی لگ رہا ہے کچھ کام نہیں بن رہے کچھ کام نہیں ہو رہے پہلے تو دعا کرتا تھا کچھ ہو جاتا تھا خوشی سے ناتتا ہوا چرچ میں آتا تھا لیکن ابھی کچھ ہو نہیں رہا کچھ ہل نہیں رہا ہمیں سامرت محسوس کرتا ہوں چرچ میں آتا ہوں سامرت محسوس کرتا ہوں پرکا سپرس بھی انوبھو کرتا ہوں لیکن وہ پہاڑ وہاں کا وہاں ہے کوئی پریورتن نہیں آیا کوئی بدلاؤ نہیں آیا ایسے سمائی میں سیطان تیار رہتا ہے آپ کو گرانے کے لیے ایسے سمائی میں سیطان جو تک کا لہب اٹھانے والا ہے وہ تیار رہتا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کو جو نہیں ہے وہ آپ کے آگے رکھنے کے لیے کہاں ہے تیرا پرمیشور کیا ہوا تیری دعا کا کیوں کچھ نہیں ہو رہا پویٹ آتما کا سپرس تجھے ہوا ابھی شیک ملا سامر سے تُو بھر گئی تھی آراد نہ کر رہی تھی تیرے لیے دعا کھری گئی تُو نے اپاس کے ساتھ بھی دعا کری لیکن کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہاں ہے تیرا پرمیشور لیکن جب آپ جانتے ہوگی کہ میرے پرمیشور کا یہ ایک سو بھاؤ ہے کہ وہ کبھی کبھارت اپنی مہان یوجنا میں عدبوت یوجنا میں اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہے تب آپ سیطان کو جواب دے پاؤں گے میرا پرمیشور اپنی مہان یوجنا میں کچھ کر رہا ہے کچھ کارن سے اپنے آپ کو ہائیڈ کیے ہوئے کچھ کارن سے وہ میری دعا کا جواب نہیں دے رہا کچھ کارن سے بھی وہ کام نہیں کر رہا لیکن وہ سمجھ آنے پر عدبوت کام کرے گا ہاللوئیہ ہاللوئیہ ہائیڈنگ پیریاد بہت ٹف ہوتا ہے پیارو جب پرمیشور اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہیں جب اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں جب وہ آپ کی دعا کو نہیں سنتے جب آپ کی دعا کا پرتیتر آپ نہیں دیکھ پاتے جب آپ وشوا سے بھر کر دعا کی اپواس کے پراتنا کے آتما سے بھرے جو پرمیشور نے کہا وہ کیا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا لگتا ہے پرمیشور نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے لیکن وہ سمجھ کو ہمیں وشواس میں بنے رہ کر گجارنا ہے پیارو وہ سمجھ ہمیں جان لینا ہے پرمیشور کا یہ سوابھاؤ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اپنی مہانی یوجنہ میں اور وہ یوجنہ کیا ہے ساد ہمیں پتا ہو ساد نام بھی پتا ہو لیکن اتنا پکا ہے اس سمجھ کے بعد سمجھ تھوڑا جانے کے بعد پھر سے پربو آگے آ کر آپ کی مدد بھی کرتا ہے ہاللوئیہ اور اس پربو کے سوابھاؤ کے ویسے میں ہمیں جاننا اور سکھنا بہت ہی ضروری ہے پیارو تاکہ جب پربو اپنے آپ کو ہائیڈ کرے جب پراتنا کا جواب نہ ملے آپ دریڑ رہ پاؤ اس کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے پیارو کئی بار پاپوں کے کارن بھی لوگوں سے پربو نے اپنے آپ کو چھپایا چہرہ فیر لیا کئی بار پربو نے اپنی مہانی یوجنہوں کے کارن یوجنہوں کے چلتے بھی اپنا موں فیر لیا تھوڑے سمجھ کے لیے پربو ہائیڈ کر دیتے اپنے آپ کو اپنی مہانی یوجنہ میں کئی بار وشواس کی وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے پربو دیکھتا ہے کہ میں چھپ رہتا ہوں دیکھتا ہوں میرا بیٹا میری بیٹی کیا کرتا ہے اس کا وشواس کہاں رہتا ہے میں ایک دو دن پہلے ہی میرے پریوار کو سکھا رہا تھا آتمی جیون ایسا نہیں ہوتا ہے سٹریٹ گراب بس اوپر چلتا جائے اوپر چلتا جائے اوپر چلتا جائے دعا کریں جواب مل گیا گواہی کھڑی ہو گئی دعا کریں جواب مل گیا گواہی کھڑی ہو گئی ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے جیان رکھنا پیارو غلط پہمی میں نہیں رہنا کیونکہ پربو کو صرف آپ کے یہ جیون کی پڑی نہیں ہے پربو کو آپ کو اننج جیون کے لیے تیار کرنا ہے پربو آپ کے لئے آپ سورگ میں جاؤ اس حساب سے آپ کو تیار کرنا چاہتے پربو نہیں چاہتے صرف آپ کیران کی دکان جیسا سبند رکھو آئے کچھ جرورت تھی جرورت کو پا لیا چلے جاؤ پربو آپ کو انتر جیون دلانا ہے پربو آپ کو سورگ کے لئے تیار کرنا ہے پربو آپ کے اندر بہت کچھ کام کرنا ہوتا ہے اور اس لئے کئی بار آپ اور میں چاہتے بس گراف ایسا ہی ہو لیکن گراف ایسا نہیں ہوتا آدمی جیون کا گراف تھوڑا اوپر جاتا ہے کبھی بار گرتا بھی ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر گرتا بھی ہے کئی بار گرتا ہی رہتا ہے اور وہ پریسانی کا سمай ہوگا پربو وہ سمائے اپنا آپ کو ہائڈ کیا ہوئے ہوں گے پربو اپنا آپ کو چھپایا ہوئے ہوں گے اور وہ سمائے ہی ایک بہتی کروشیل ٹائم کٹو کٹی کا ٹائم ہوگا آپ کے جیون کھلئے اور وہ سمائی بہت مائنے رکھتا ہے وہ سمائی آپ کیسے کچھ آرتے ہو اگر وہ سمائی سے آپ نکل گئے بات کی جو بلیسنگ ہوتی ہے وہ بہت گجب کی ہوتی ہے وہ سمائی آپ کو لگے کہ پورے نچھوڑ ڈالے گئے ہو وہ سمائی آپ کو لگے کہ پورا کس نکل گیا گنے کو دیکھا ہے نا جوس نکالنے سے پہلے پیلا جاتا ہے نچھوڑا جاتا ہے اور گنے کا جوس نکالنے والا آخری ایک بند بھی باقی نہیں رہنے دیتا پورا ڈالتا ہے پھر موڑتا ہے پھر ڈالتا ہے پھر موڑتا ہے پھر ڈالتا 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 ہے پ اور اگر وہ سمائی آپ نے پاس کر لیا بات کا سمائی بڑی بلیسنگ کا ٹائم ہوتا ہے بات کا سمائی بہت عدبود کچھ باتوں کو لے کر آتا ہے لیکن اگر وہ سمائی آپ نے گوا دیا بات کی بلیسنگ کو آپ گوا دیتے ہو میں نے ایک بار بتایا تھا ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسٹر بینین صاحب کو ان کے ایک پاسٹر تھے وہ صبح پانچ بجے ان کو جنگل میں لے گئے ان کو بولا کل ہمیں جنگل میں جانا ہے آپ کل جنگل میں آ جا صبح تیار ہے نا صبح پانچ بجے وہ ان کے گھر سے ان کو اٹھایا اور سہر سے باہر لے گئے اور ایسی جگہ پر لے گئے جہاں صرف پیڑ 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 تھے کچھ نہیں ایک دم سٹی سے باہر سب جگہ صرف پیڑ دیکھتے تھے اور پاسٹر بینین صاحب اور دوسرے جو پاسٹر تھے بس دو ہی لوگ اور دونوں اندر جنگل میں گئے اور کافی اندر انٹیئر علاقے میں جانے کے بعد پاسٹر بینین صاحب کو ان کے جو پاسٹر تھے ان کے جو مینٹر تھے انہوں نے بولا تجھے یہاں کھڑا رہنا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر کہیں دور گئے اور پاسٹر بینین صاحب دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ جنگل ہے کبھی بھی جنگری جانور آ سکتا ہے ان کو ہانی کر سکتا ہے کہیں پر چل آئے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور اس میں ان کے جو مینٹر تھے ان کے جو پاسٹر تھے وہ بھی ان کا چھوڑ کر چلے گئے دو پانچ میٹ کے لیے تو انہوں نے سمائی نکال لیا پھر ان کا پسی نہ چھوٹنے لگا کیونکہ وہ کہیں پر دکھنا ہی رہے تھے ان کے مینٹر ان کے پاسٹر پانچ دس میٹ کے بعد وہ انیک پرکار کے ویچاروں کا سامنا کرنے لگے انیک پرکار کے بھائی کا سامنا کرنے لگے یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئے مجھے اکلا تو نہیں چھوڑ دیا نہیں یہاں یہاں کوئی بھی جنگلی جانور آئے گا فارک آئے گا کیا ہوگا میں جندہ جا پاؤں گا یا نہیں میرا گھر ہے میرا پریوار ہے اور وہ سچ مچ ایسی جگہ تھی کہ کوئی بچاؤں کے لیے نہ پائے ایک دم انٹریئر علاق کا جنگل آجو باجو پیڑ کے علاوہ کچھ نہیں اور پندرہ بیس میٹ بعد تو وہ اتنے پریسان ہو گئے وہ چھلانے لگے ان کے منٹر کا نام لے کر کہاں ہو آپ نے کیوں چھوڑ دیا مجھے آپ کہاں ہو آپ کہاں ہو آپ سن رہے ہو میری آواز اور اچانک سے ندی کے پیڑ کے پیچھے سے ان کے منٹر باہر آئے بولے تو یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا آج میں تجھے جیون کا بہت امپورٹن لیسن سکھا رہا ہوں کئی بار پر وہ اپنی یوجنا میں بس ایسے ہی ہائیڈ کریں گے اپنے آپ کو تب تجھے ویڈ کرنا ہے دیرج رکھنی ہے اس کے اوپر بھروسہ بنائے رکھنا ہے وہ وہیں ہوں گے وہ ندیق ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے ان وہ اپنی یوجنا میں سمائی تھوڑے سمائی کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈ کریں گے اور وہ تیرے لیے امپورٹن ٹائم ہوگا ایسے سمائی میں تو کیا کرتا ہے ہاللویہ ہاللویہ ہاتھوں کو اٹھائے اور کہے پرابو تیرے اس بھاؤ کے بھی سہی میں جب آج میں جان رہا ہوں جب آج میں سکھ رہا ہوں جب آج میں سکھ رہا ہوں کہ تُو اپنے آپ کو ادبھت یوجناوں کے تہت چھپا لینے والا خدا ہے جب آپ مجھ سے اپنے آپ کو چھپاؤ میری دعا کا جواب نہ ملے میرے پراتنوں کا فل نہ ملے جب آپ مجھ سے اپنے آپ کو چھپاؤ تب بھی میں وشواس یوگیں بنا رہا ہوں تب میں پریسان نہ ہو جاؤں تب میں ڈر نہ جاؤں تب میں وشواس نہ کرو تب سیطان میرے جیون میں کہیں سفل نہ ہو میں وشواس میں دریل بنا رہا ہوں میں وشواس میں دریل بنا رہا ہوں یہ شمسی کے نام میں آمین آمین ہاللویہ پیارو وہ سمائی امپورٹن ہوگا جب پربو اپنے آپ کو چھپا لے جب آپ کے جیون میں کچھ ٹھیک نہ چھڑ رہا ہو اور آپ کو لگے پربو کہیں پر کچھ کام نہیں کر رہا بس وہ سمائی آپ کو سنبھلنا ہے وہ سمائی کے بعد کی جو بلیسنگ ہوگی وہ بہت یدبھوت ہوگی پیارو لیکن وہ سمائی پربو اپنی یوجنا میں اچھا میں آپ کے جیون میں آنے ہی دے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے سے کوئی نہیں باکھی رہ گا آپ کو ہر ایک کو یہ سمائی سے گجرنا ہی پڑے گا اور وہ سمائی یہ سبد میرے یاد رکھنا اور گوڑ ایز ہائیٹنگ گوڑ وہ چھپانے والا اپنے آپ کو چھپا لینے والا خدا ہے وہ مہان یوجنا کے تحت اپنے آپ کو چھپا لے گا دیکھیں بھی میرا بیٹا میری بیٹی کیا کر رہا ہے جب میں سب اچھا اچھا ہی کروں تب تو وہ میری آرادنہ کرتی ہے جب میں اپنے آپ کو چھپا لوں وہ چھپا آتا ہے یا نہیں آتا تب بھی اس کا اُستہ ہوتنائی بنا رہتا یا نہیں بنا رہتا تب بھی وہ میری سیوہ کرتا یا نہیں کرتا تب بھی وہ دان دیتا یا نہیں دیتا اور وہ سمائی پرابو کی نظر آپ کے اوپر ہوگی 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 بہلا میسوس نہ کر پاؤ اس کی نظر آپ کے اوپر ہوگی وہ دیکھتا ہوگا پیارو وہ سمائے آپ کے لئے important ہوگا امین داؤد کے جیون میں پیارو اس سمائے آیا تھا بجن سہیتہ 69 ہم پڑھیں بجن سہیتہ 69 اور ستر ویاد بجن سہیتہ 69 اور ستر پراؤکا وچن کہتا ہے پراؤکا داس دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا 69 ادھیائی کے پہلے چھوٹے سے لیٹر میں لکھا ہے پہلے وہ پڑھئے پراؤکا بجانے کے لئے سوسپیم راکسے داؤد کا سوسپیم راکسے داؤد کا کس کا گانا یہ کون گا رہا ہے کس نے بنایا ہے جو سو رہے وہ چول سے بولے کس نے بنایا ہے جاگ جائے کہاں گمنے چلے جاتے تو مجھے پتا نہیں چل جا یہی پر ہو نا دو تین گھنٹے پراؤکے پاس آئے وہ بھی سیتان ہاتھ گھوما گھوما کر آپ کو اچھی نین میں سلا دیتا ہے یا تو کہیں گھومنے لے جاتا ہے گارڈن میں کہ پراؤک کی امپورٹن باتیں آپ مس کر جاؤ ابھی جب آپ پڑے پراؤکا تو کہاں ہے تو کیوں نہیں سن رہا سیتان بھولا دے گا کہ آپ کو اوریڈی سکھایا تھا یہ پراؤک اپنے آپ کو چھپانے والا خدا ہے یہ سمائے میں تجھے بھی سواسی ہوگی رہنا ہے لیکن جب سکھایا جاتا تھا تو آپ گھومنے گئے تھے جب آپ پڑے گیتا اب آپ فضل آئے یاد نہیں ہوگا دھیان نہیں رہا آپ کا کہ آگئے یہاں پر آئیے چلے پڑھئے چھوٹے لیٹرز میں کیا لکھا ہے داؤد کا گیت کون گار آئے داؤد کون تھا ابھی شیخ بھی شیخ کیا تھا انہوں کیا تھا راجہ بننے کے لئے پورے ازراہل کا راجہ اور اس کے بھی سمیں لکھا ہے بھجن سہین تا 69 اور 17 وہاں لکھا ہے اپنے داس سے اپنا مو وہ دعا کرتا ہے چھلا رہا ہے پراؤد تمہیں مجھ سے اپنا مو نہ موڑ مطلب وہ ایسے سیچویشن سے جا رہا ہے جو سیچویشن میں اسے لگ رہا ہے پراؤں نے اپنا مو موڑ لیا ہے پراؤں اس کی اور نہیں دیکھ رہا پراؤں نے اپنا آپ کو ہائیڈ کر لیا ہے داؤد خود جو ایک ابھی شیخ پراؤں کا داس تھا وہ ایسے سمیں سے گجر رہا ہے کیوں سے لگ رہا ہے کہ پراؤں نے اپنا مو موڑ لیا پراؤں اس کی اور نہیں دیکھ رہا ہے پراؤں اس کے جیون میں کام نہیں کرے کون تھا بشیخ کیا گیا ویکتی راجہ بننے کے لئے بشیخ کیا گیا ویکتی یہ سمیں تھا پراؤں کے اور وشواسیوں کے بنا رہے نہ تھا ہالللویا داؤد کے جیون میں یہ سمیں آیا ابھی شیخ تھا راجہ بننے کے لئے بشیخ کیا گیا تھا پھر بھی اس کے جیون میں سمیں آیا ایسے سمیں سے ہو کر گجرہ اسے لگتا ہے پراؤں نے اپنا مو موڑ لیا ہے آپ بھی ابھی شیخ کیے گئے ہو آپ کے لئے بھی ابھی شیخ کا سامت پراؤں نے آپ کے اوپر انڈے لی لیکن یہ سمیں بھی آپ کے جیون میں آئے گا بھلے آپ نے ابھی شیخ پایا سامت کو پایا بعد میں یہ سمیں سے بھی آپ کو گجرنا ہوگا پیارو پراؤں آپ کو جانچے گا پرکے گا دیکھے گا اپنی معدبوت یوجنا کے تہتے یہ سمیں ایلاو کرے گا پراؤں آپ کے جیون میں تاکہ یہ سمیں کے دوارہ پراؤں آپ کو بنائے سندر بنائے گھڑے آپ کی کمجوریا بہارو بھر کر آئے یا تو اپنی یوجنا میں پراؤں نے جو آپ کے لئے رکھا ہے وہ یوجنا کے لئے آپ کو وہ پریپیر کرے آمین لیکن یہ سمیں ضرور آئے گا یہ سمیں آپ کے لئے جب آئے آپ اس میں فیل نہیں ہوں گے بولے جب یہ سمیں میرے جیون میں آئے جب پراؤں مجھ سے اپنے آپ کو ہائیڈ کرے میں فیل نہیں ہونے والا یہ جتنا آسان اسے بولتو اتنا آسان نہیں رہے گا جب کرنے کو آپ کو آ پڑے گا لیکن آپ کو اس سمیں سے پربو کی دیا اور انوکرہ سے سفلتا سے بہار آنا ہے آمین آمین یوسف کے جیون کو لے لو اس کے جیون میں بھی یہ سمیں آیا تھا وہ اونچا اٹھا جب کھڑے سے اسے گلامی کے روپ میں گلام کے روپ میں بیچ دیا گیا پوتی فار کے گھر میں گیا وہ اونچا اٹھا مجھا آگئی یہ ادھیکاری کے گھر میں اب تو میں پورے گھر کا مینیجر بنا دیا گیا مجھ پر جب بڑج سوشواس کرتا ہے تب ہی وہ پوتی فار کی ستری نے الجام لگا اسے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن لیکن اوپر اوپر جانے کے بدل اس کا نیچے نیچے گر رہا ہے نہیں وہ پرابو کی مہانی اوچ نہ تھی پرابو وہ جگہ اسے لے جانا چاہتے تھے جہاں سے سیدھا وہ راجہ کے محل میں جا پائے وہ لوگ جو راجہ کے محل میں کام کر رہے تھے کا ایک بیکتی ہے جو دائی وگ نان سے بھرا ہے آپ اسے بلا وہ آپ کی help کرے گا راجہ کے محل میں کام کرنے والا بیکتی پتی پھار کے گھر میں نہیں تھا وہ جیل میں تھا اور اس لئے پرابو اپنی مہان یوج نا میں سب کو پتی پھار کے گھر سے اٹھاتے اور وہاں لے جاتے جہاں اسے اگلے پڑاؤ کے لئے اگلی اچھائے کے لئے جو بیکتی کی ضرورت تھی وہ بیکتی وہاں اسے مل جائے ہالللوی پرابو کی ادبوت یوج نائے رہتی ہے پیارو جب آپ گیرو تب بھی یاد رکھو اس میں بھی پرابو پرابو کی کچھ یوج نائے جب آپ انٹری میں فیل ہو جاؤ یاد رکھو پرابو کی کچھ یوج نائے جب آپ کا بیسنس نہیں چلتا یاد رکھے پرابو کچھ کر رہا ہے آمین جب آپ کی بیماری دون نہیں ہو رہی یاد رکھے پرابو کچھ کر رہا ہے ہر بار جروری نہیں کئی بار سیطان کا بھی کام ہوتا ہے آپ ماغ نائے پرابو سے پرابو آپ بتائیں گے لیکن آپ پرابو میں گمبیر ہو پرابو کی باتوں میں گمبیر ہو اگنا کاریتا میں گمبیر ہو پرابو پرابو پرانی نہیں دیکھ پاتے پرابو آپ کو ہائیڈ کیے رہا تب یاد رہ کہ پرابو کچھ عدبوت کرنے جا رہا پرابو آپ کے ٹریک بدل بدل کر بھلے گیرتے ہو پھر بھی وہ ٹریک آخر میں آپ سفلتہ کی اور آپ کو لے جائے گا آپ کی بلیسنگ کی اور آپ کو کر سکتا آمین اس کا مون بھی ہمارے جیون میں بڑی بلیسنگ لا سکتا ہے جب پرابو کچھ نہ کرے تب جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس کی یوج میں ہوتا ہے یہ وشواص ہمیں کرنا ہے لینی یہ ٹو ٹائم ہوتا ہے جب پرابو اپنے آپ کو چھپا لے پرابو چاہتے ہوں گے داؤ سے کچھ پرابو چاہتے ہوں گے کہ داؤ خود لڑے کیونکہ وہ بھی شک کیا گیا تھا اس کے پاس چیئے تھا وہ اپنی مہانی اوجنہ میں کئی بار اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہے آمین ہالللوی جب پرابو یشو کا ٹرانس فرمیشن ہوا ٹرانس فیگرشن ہوا ان کا پریورتن ہو گیا روپانتر ہو گیا ایک پہاڑ پر اپنے تین چیلو کو لے کر جاتے پتر یوہن آئی یاکوب کو اور وہاں پہاڑ پر جب گئے تب وہاں پر موسی اور ایلیا انہیں مل لاتے پور امم پورا ماحول گلوریس تھا مہم اتنا ماحول گلوریس تھا مہم تھا کہ تین چیلے کہتے پر ہم تیرے لیے موسی کے لیے یہ پہاڑ پر ہی ٹینٹ لگا دیتے یہ گلوریس ماحول سے نیچے جانا ہی نہیں ہے یہ عدبود ماحول پر انہوں نے موسی کو دیکھا لی کو دیکھا پر میشو پیتا کی آواز وہاں پر آئی یہ میرا پری پتر ہے اور وہ ماحول میں تین چیلے کہتے پر ہم اس پہاڑ سے نیچے ہی نہیں جانا یہ پر رہے پر یس آب بھی ہی پر رہو اور یہ موسی اور الیا بھی تین ٹینٹ لگا دیتے گلوریس ماحول میں رہنے کے لیے پر یس پسند نہیں کیے گئے تھے وہ تو منوشجات کے پاپوں کو اٹھانے کے لیے سولی پر چڑھنے کے لیے پسند کیے گئے تھے اللہ وہ گلوریس ماحول وہ آنے والی مرتیو کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے تھا آنے والی موت کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیر کر رہے تھے کئی باروں میں لگتا ہے بس وہ گلوریس ماحول ہی ہمارے چیوان میں بنا رہے وہ ہر سندے پر اگر داس ہاتھ رکھے کچھ سمجھ نہیں رکھ رہے ہم جانتے ہم کیا کر رہے ہم چاہتے کہ آپ جو پایا ہے اس کو لے کر جاؤ اور اس کو لے کر آپ پاس ہو کر آؤ وہ پریس سمجھ میں سنجھ میں جہا آپ سٹرگل ہو رہی ہے آپ ابھی شیخ کیے گئے آپ جاؤ اور پریکٹیکل کر بتاؤ کہ میں فیتفول ہوں وہ بات کے لئے جو میں نے پائی ہے کچھ سمجھ کے لئے ہم ہائیڈ کیے کیوں پرمیش رہا نہیں کر رہے کیوں وہ چاہت ہے کہ جو آپ نے کئی مہینوں تک آپ کے اوپر لے ہند کر 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 کے پایا ہے اب آپ پریکٹیکل پروو کر بتاؤ کہ آپ وفادار اس کے پرتی آپ وشواش ہوگی ہو اس کے پرتی اب اس سنبھال لے ہو آپ آپ نے اسے گوایا نہیں ہے اب وہ discipline میں اب بنا رہے ہو اب وہ glorious انوبہ ہم سنڈ نہیں مل رہا کچھ last sunday جب سٹوڈنٹ کے لئے پریئر کروا رہے تھے وادبوت انوبہ میں پھر سے کافی سمائی بعد جب وہ سٹوڈنٹ نے انوبہ کیا شرچ دیکھ رہا تھا کچھ ہم چاہتے کہ ہر سنڈ ہر روز بس لے انوینٹ اب شیخ سے بھر جائے پری ترات مہ گیرے اور سامر سے بھر جائے پھر کیا پھر کچھ نہیں پھر وفادار نبانے کا سمائی آتا ہے وشو یو بتا بتانے کا سمائی آتا رو یسو صرف وہ رو پانتر کے پہاڑ پر ہی نار ہے بعد میں تھا وشو یو یو بتانے کا سمائی کروش اٹھانے کا سمائی پیتا کی اچھا کو پوری کرنے کا سمائی ہالللوی یا تو وہ گلوریوس انو بھاؤ دعا کر جواب مل گیا دعا کر یہ سنڈے اور اگلے سنڈے گواہ لے کر آئے اینو ان کیا گیا بھشیخ پہ سامر سے بڑھ گیا بہت سانتی سانتی ہو رہے ہر ٹائم وہ گلوریوس انو بھاؤ نہیں رہتا وہ گلوریوس انو بھاؤ کے بعد آپ کی جمہ داری کو نبھانے کا سمائی ہوتا ہے جب پر اپنے آپ کو ہائیڈ کر دے گا ہر بار ہر سنڈ ایو ڈی گلوریوس انو بھاؤ نہیں ہوگا گلوریوس انو بھاؤ اس کے لئے ہوگا تاکہ آپ وہاں سے آگے بڑھو اور جو جمہ داری آپ کو نبھانیے وشواس یوگیت آپ دکھانیے وہ وشواس یوگیت آپ دکھا کر خدا کو مہیمہ دو آمین یہ مہیمہ انو بھاؤ دیا گیا وہ پر چیلو نے کہ یہ ٹھیک جاتے پر یہ رہتے نیچے نہیں جانا کروز پر نہیں چڑھ نہیں یہ سنے کہ یہ گلوریوس انو بھاؤ اس لئے تھا کہ میں نیچے اتر کر جاؤ اور پیتا کی اچھا کو پوری کرو اللہ آپ کو کتنے مہینوں تک پر نے گلوریوس انو بھاؤ دیئے انو انو کیا گیا اب شیخ آپ کے اوپر اتر پر آپ کو بھرا بھرا ایوڑی سن دی اور وہ گلوریوس انو بھاؤ کے بھاؤ آج آپ کہا ہو جب پر آپ کو ہائیڈ کی ہو ہے اب وہ انو بھاؤ ایوڑی سن نہیں رہی تب آپ کیا کر رہے ہو وہ مہینے رکھتا ہے تب آپ کہا وہ تب آپ بھاؤ پڑھ نا کیا وہ ہی سمائن جو وہ سمائن آپ دیتے تھے آج دے پا رہے ہو آج وہ ہی سمائن دعا میں دے پا رہے جو جب آپ انو بھاؤ کر رہے تب دے پا رہے تھے وہ سمائن جتنے اپ پاس کرتے تھے کہ آج بھی اپ پاس کر رہے ہو گلوری سنوبا اس لئے تھا کہ بعد میں جب پربو آپ کو آئیڈ کرے پھر بھی آپ وفادار ہو پھر بھی آپ بنے رہ ہو پھر بھی آپ جمعیدار ہو پھر بھی آپ ویسواشیوگی ہو آپ کیا ویسواشیوگی ہو کیا وہ آتمکتہ میں بنے رہ ہو کیا وہ پربو کی آدھین تا میں پویتر تا میں بنے رہ ہو صرف گلوری سنوبا لے 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 جانے کے لئے نہیں اس کے بعد وفادار آتی ہے اس کے بعد پربو کی اچھا پوری کرنا آتا ہے ہر ٹائم گلوری اچھپیرینس نہیں ہوگا پیار ہو اس کے بعد جو آئے گی وہ چمہ داری ہوگی گلوری سنوبا کے بعد پربو یسو وہاں سے اترے آگے جا کے کروس کو اٹھایا ایون اترتے ٹائم بھی اپنے مردیو کے بیسے میں چیلو سے بات کر رہے تھے یہ گلوری ہوگی بنے ہوئے ہو جب آپ کے پاس وہ انوبا ایون سن نہیں ہے تب بھی آپ پربو سے بشو بنے رہے یا پھر وہ ہی آدت بن گئی آئے سامر سے بڑھے عدبوت انوبا گلوری سنوبا گئے اور مندے سے جیسے تھے ویسے نہیں پیار وہ گلوری سنوبا پراتنا کے جواب رہے جندا خدا میں دعا کا جواب دیتا ہوں میں عدبوت کام کرتا اور ہر بار اب بس یہ ایک سپیٹ کر آؤ کہ پربو میری دعا کا جواب دے پربو میری پراتنا سنے پربو میرے جیر میں چمت کر بس پربو ہی کرتا رہے اور میں کچھ نہ بہت ہوتا ہے ایک سپیٹ ٹف کچھ لوگوں کے لئے پربو کا دنی بات کرتے جو وہ فادار ہو کر نکلتے اور ان کو پربو عدبوت رکھتی سے اٹھاتا ہے ان کو پربو نہ صرف اپنے پریبار کے لئے دیسوں کے دیسوں کے لئے آسیس کا کارن بناتا hallelujah سنگ تیرے امید کاملے کا فوٹو پلیز بتائے پاسٹر امید کاملے آپ جانتے ان کو پاسٹر امید کاملے ان کا رسن گانا جو آیا تھا ابراہم کا پربو ازہاد کا پربو ہم بہت گاتے نہیں ہم رہو کو دنیا براہ تیرا دنیا باد تم میرا پربو ہے تو کبھی نہ چھوڑے گا تو کبھی نہ تیاغے گا لیکن آپ جانتے پاسٹر امید کاملے جنہوں نے یہ گانا لکھا یہ کون ہے یہ کیسے سیچویشن سے ہو کر نکلے کبھی یہ گانے کے پیچھے جو ہے ان کے ویسے میں جانا کیوں آج یہ گانا دیس ویدیس میں پوری دنیا میں لوگوں یہ اور ان کے وائف ان کے میریج کے اننیس سال ہو گئے آج تک ان کو بچہ نہیں انیس سال اور انہوں نے جیوان میں بہت کٹھین آیا دیکھی جب انہوں نے سادی کری تب ایک ہی روم اور کچھن والے مکان میں کئی سالوں تک رہے ان کے پاس ہنیمون کو جانے کے لیے پیسے نہیں گھومنے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ کہتے وہ میرے بیسٹ دے تھے بھلے میں گھومنے نہیں جا پایا کپل میریج کے بات گھومنے جاتے وہ ان کانند ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے چھوٹا سا گھر تھا ایک ایک ہی روم کا گھر لیکن ہمارے بیسٹ ڈے تھے وہ ہم پربو کے اور کریب آئے ہم ایسے کپل ہم پریوا پربو کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پربو ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارا بیسٹ ٹائم تھا ہاللولویا وہ ٹف ٹائم میں پربو نے ان کو اٹھانا شروع کیا ان کے بعد گانے آتے گئے لوگ بلیس ہوتے گئے اور انیس سال آج ان کی سادھ ہو گئے ان کے پاس ابھی بی بی بچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب گوھر پرمیشور اپنے آپ کو ہائیڈ کیا ہو ہے کیا پربو نہیں دے سکتے آرام سے دے سکتے لیکن پربو نے اپنی یوج نام جب پربو کی پرتی ان کی وشواشیوں کے تا کو پربو نے دیکھا ہے وہ پھر بھی پربو کی وشواشیوں کے بنے رہے سترہ سال کے بعد ان کو پریگننسی رہی ان کی وائب کو پاسٹر امیت کام لے سترہ سال بعد ان کے جیوان کے بیش دے تھے وہ سب سے خوش تھے خوش سے بھر گئے کہ پربو نے ہمیں بلیسنگ دی اور مدرس دے ایک ویک کے بعد آنے والا تھا اور ایک ویک کے بعد چرچ میں ان آنس کرنے والے دیں کہ ہمیں سترہ سال بعد پربو نے بچے کی آسیس دی اور ایک ویک پہلے جب چیک اپ کرنے کے لئے گئے تب آیا گیا کہ بی بی ڈی 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 سترہ سال بعد پاسٹر امید کاملے کو بچے کی آسیس میلی سب سے خوش تھے ابھی چرچ کے آگے ڈیک لیر کرنے جا رہے تھے مدر سڈے پر انہوں نے سوچا کہ ہم ڈیک لیر کریں گے بھی ٹوٹی ہوئی عوصتہ میں جب لگ نہیں رہا تھا کہ پر کچھ کر رہا ہے ہجار پر سترہ سال کے بات بلیس ملی وہ بھی ہماری چھن لی گئی ہجار پر سترہ ہونے باوجود بھی فیت فول جب پر اپنے آپ کو ہائیڈ کی ہوئے تھے فیت فول کسوٹی سے پار ہو کر گجر اس لئے ان کے گانے پورے وشوہ میں لوگوں کو بلیس کر رہے ہیں یوں ہی بلیس نہیں کرتے گانے پیار ہو ہر گانہ لوگوں کو صرف اچھا لگ سکتا ہے لیکن دل کو چھو کر آتما تک پہنچنے والے کچھ ہی گانے ہوتے آج پر دیا تھا وہ گھر پر آئے اور پانچ دن بعد سنگ تیرے دوسرا گانا آیا تھا آپ اس کا بتا سکتے ہو اگر ہے تو پوسٹر سنگ تیرے اپنا سنا ہوگا اور وہ گانے گانے کا سوٹ تھا صرف پانچ دن کے بعد یہ گھٹنا کے پانچ دن کے بار وہ ٹھوٹ میں نے نہیں دیکھی وہ بلیسنگ سترہ سات بات مجھے ملی مجھے نہیں پتا کیوں چلی گئی لیکن پربو جب آپ اپنے آپ کو ہائیڈ ہوئے ہو مجھے پراتھنا کا جواب نہیں مر رہا ہم نے ہماری بڑی آسیس کو گوا دی پھر بھی پربو ہم وشواث یوگ تب کود کود کر پربو کا دھنی واد کرتے اور چھوٹی سی چیٹی کاٹ جاتی پرسط پربو سے پوچھتے پربو چیٹی نے کیوں کاٹا پانچ روپے گیر جاتے پربو سے پرسط پوچھنے بیٹھتے پر میرے پانچ روپے کیوں گیر گئے میں تو وشواث ہوں کہاں کہ وشواث وشواث سے کہلائے جاتا ہے جو کٹھین حالات میں بھی خدا آپ کو ہائیڈ کر دے دیکھنے کے لئے میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا میری بیٹی سمائی میں کھیا کرتا ہے کچھ فیل نہیں ہوتا ہوگا نیگٹی ویٹی نہ گھیرا ہوگا ہجار پرسط من لیکن وہ اٹھے پانت دن کے بعد سوٹ میں گئے اور سنگ تیرے گانا سوٹ کیا گیا وہ گانے دوارہ بھی پروک لوگوں کو بلیس کر رہا ہالللویا گانے کے سبدا میری اور سے لڑے گا کبھی ہاتھ نہ چھوڑے گا در ہٹا کل بل دیا جیت تُو نے مجھے دیا اب وہ گانا دیکھ گھر جا آپ کو لگے گا نہیں کہ پانت دن پہلے اس نے سترہ سال بعد بچے کی آسیس ملی آسیس کو گوا دیا ہے وہ یہ گانا گا رہا ہے پیارو لوگ یوں ہی آسیس نہیں ہوتے وہ آسیس اس لیے ہوتے کیونکہ وہ آسیس کے لیے پربو ان پر بھروس کر پائے ویسا انہوں نے اپنا آپ کو پرو کیا ایسے کٹھین حالات میں جب پربو نے آپ کو ہائیڈ کر دیا تھا ہم اپنا آپ کے لیے آسیس کا کارن نہیں بن رہے ہم ہمارے پریوار کے لیے آسیس کا کارن نہیں بن رہے ہم دو آسیس کا کارن بن کہاں ہم آسیس کا کارن بن پائیں جب وفاداری پرو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ گلوریس ایٹموس پیر سے نیچے آکر ریالیٹی میں جینے کا واسطوکتہ میں جینے کا پرسط دکھوں میں بھی پرو کرنے کا ٹائم ہوتا خدا بھلے آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کر دو میں وفادار رہوں گا تب ہم وفادار نہیں رہے پات چاہتے میں آسیس کا کارن بن میں دوسروں کے لئے آسیس کا کارن بن پرو آپ کے اوپر کیسے بھروسہ کرے گا اب وفادار ہی نہیں رہتے پیارو گلوریس ٹائم ہر وقت نہیں ہوتا بعد میں ریالیٹی میں جینے کا ٹائم ہوتا ہے پر پہا 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 تمبو ڈال کے نہیں رہے وہاں سے اتر کر ریالیٹی میں آئے کروز اٹھا ہمارے لئے جو بڑی یوجنہ پرمیش پیتا کی تھی بڑی یوجنہ کو پوری کی اگر مان لو پر کے لئے کیا آسا ہوتی نہیں ہوتی پیار ہمارے پاپوں کی معافی کے لئے بڑی آسا ہے پہا 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 سے اتر ریالیٹی میں آئے کروز اٹھا پرمیش پیتا کی یوجنہ کو پوری کی اللہ سندہ بس ابھی شیخ پات رہے سامت کو پات رہے پہا تچ کرتا رہے پیار ہم بلیش ہو جائے ہم کہا سے آسی شیط ہوں گے وفاد نہیں جب خود آپ کو ہائیڈ کرتا ہے دو پانچ میرے کے لئے ایک پراثنہ کا جواب نہیں ملا ہم اجھار پرست پرابو سے پوچھ ڈالتے پرابو یہ کیوں یہ کیوں ایسا کیوں آج سچے وشواسی بنے اور وہ فاد لوگ جو پرابو کے پرت وفاد ہوں گے ان لوگوں کے دوارہ پرابو نہ صرف ان کے پریبار میں اس راجی میں اور دیش میں بڑی ایمپیک آنے والے دینوں میں کھڑے کریں گے ہم نہیں چھاہتے گجراتی ماں سبدا چھچر آویش وشواسی ہم نہیں چاہتے ہم صرف ایک ایک نیم ککسا کے وشواسی بن کر جئے ہماری ساو سو پریڑ کی کلیش نیم ککسا کی وشواسی بن کر جئے جو پرابو کے ساتھ خدا کے ساتھ کرانے کے سٹور جائے سو ہو آر کر آئے آسی سپائے خوش ہو کر چلے گئے نہیں چاہتے تب بھی پرابو کو بتائے پرابو میں وشواسی ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے نہیں تیاغوں گا میں وفادار بنا رہوں گا جب مجھے کچھ فیل نہ ہو جب میری پراتھنا کا جواب نہ دکھائے دے جب بسنس میں کچھ ٹھک ٹھاک نہ چلے جب جوب کچھ ٹھک نہ چلے جب ہیلت کو لے کر میں اس کا سامنا کرتا ہوں تب بھی میں وشواس یوگ اور وفادار بن کر رہوں گا پرابو جب تو آپ کو ہائیڈ کر ہے ہالللوی یا آپ کی جیور میں جب یہ موقع ہے یہ گوانہ نہیں پرابو یسو نے تو کھلے کھا رکھو گے یہ بہت چپ اور نیم ککسا کا ریلیشن ہے مانگ نا پانا آپ کیا مان باپ سے رکھتے ہو بس آپ کی ضرورت کو پورا کرتے آپ پوکیٹ من ہی دیتے رہے مان باپ سے اس رہے رکھتے ہو کہ وہ آپ کے مان باپ ہے انہوں نے آپ کو چنم دیا مان باپ سے پانے کے لیے ریشتہ رکھو اور جب آپ مان باپ بولے نہیں بیٹ آن نہیں دوں گا پوکیٹ آس آپ میرے مان باپ نہیں کرتے ہو ایسا یہ تو جند خدا ہے جس نے آپ اس پر جنم لیا کہ آپ اس سے اتنا چپ ریلیشن رکھو گے رو تو مجھے دے تو میرا پربو نہ دے تو کون اور میں کون آن وہ آپ خدا ہے جس آپ کو دنیا میں جنم چپ ریلیشن مد رکھے اس کے ساتھ آپ اپنی بہت اتبوتیو جنہوں میں آپ کو ہائیڈ بھی کرے گا دیکھے گا کہ آپ کتنا وشواث ہوگی مجھے اور آپ کو بنا آمین آمین ہاتھوں کو اٹھا کرے جب پربیشن آپ کو ہائیڈ کرے تب بھی میں اپنے آپ کو پربو کے پرتے بشواث یوگ بنائے رکھوں گا میرا بشواث کم نہیں ہونے دوں گا سیطان کو ستھان نہیں دوں گا کڑ کڑ ہٹ نہیں کروں گا تاکہ میں میرے لیے میرے پریوار کے لیے اس راجی اور دیش کے لیے کئی لوگوں کے لیے آش کا کارن بن جاؤ آمین آمین آپ چھاتھ ہو کہ آپ یوں ہی سم آپ کر دو یا پاسٹر امید کام لے جیسے آپ کچھ چنین دے بشواث میں سے ایک بن جو اپنے موں کو چھپایا ہوا ہے پریو نے اپنے آپ کو بنائے رکھوں گا میں آپ کے لیے ویڈ کروں گا کہ وہ سمجھ آئے گا جب آپ میری سنو گے آپ پرتی اتر دوں گے آپ اتھاؤں گے آپ بہت کام کروں گے میں سمجھ ہنڈرڈ مارک سے پاسٹر کر نکلوں گا آمین آلللوی آللوی آللوی بجان سہیتا اس کا سیونٹی سیونٹ چیپٹر نکالے بجان سہیتا سیونٹی سیونٹ آئے وہاں پر پہلی آیت میں پروکا بچان کہتا ہے میں پرمیشو کی دوہائی چلہ چلہ کر دوں گا کیسے دعا کرتا ہوں میں چلہ چلہ دوسری آیت میں کہتا ہے سنکٹ کے دین میں پروکی خوز میں لگا رہا رات کو میرا ہاتھ فیلا رہا اور ڈھیلا نہ ہوا یہ پروکے دعاست نے اس پر سنکٹ آیا تھا اور سنکٹ میں کیا کیا پروکو کو خوز میں بولی لگا رہا اور کہتا ہے ہاتھ میرا فیلا رہا کتنے سمائے کے لیے رات بھر کے لیے میں دعا کری whole light prayer کی میرا ہاتھ فیلا رکھا پروک سے میں پکار چھلا رہا میرے سنکٹ میں میں ٹھلا نہ ہوا لیکن کیا ہوا ریزلٹ مجھ میں سانتی ہی سانتی آئی ہی پروک اپنا آپ کو ہائیڈ کیا ہوئے تھا سانتی نہیں آئی ہول night prayer کری چھلا لیکن پھر بھی سانتی نہیں آئی یہ ہوگا کبھی کبھا دعا کرو whole night prayer fasting prayer کرو کچھ نہیں لے گا پروک آس کہتا سانتی آئی نہیں تیسری آت میں کہتا اس مران کر کہ رہ پیڑا میں ہوں چھنٹا کرتے کرتے مرچیت ہو چلا depressed ہو گیا اب تو میں مرچیت ہو جاؤ بے ہو سو جاؤ اثنی چھنٹا ستا رہی ہے تو مجھے جب کی لگن نہیں دیتا گھبرایا ہوا ہوں پانچ آیت میں کہتا ہے پراچین کے دنوں کو یوگ یوگ کے ورسوں کے بھی سے میں سوچ تا سات بیات میں کہتا یوگ یوگ کے لئے پراہ چھوڑ دے گا پھر کبھی پرسند نہیں ہو گا پراہ کی کرونا چھلی گئی پیڑی پیڑی کے لئے اس کا بچہ نشفل ہو گیا یہ سب مائن میں question آئیں گے جب پراہ اپنے تیاغ دیا ہے کہ بس یہ ہی چھلتا رہے گا کیا پرمیشور نوک رکھ نو یاد کیا پرمیشور نو کرنا بھول گیا اپنے کرو کر کے اپنی دیا کو روک رکھا ہے کتنے سار پرسند اس کے دماغ میں چھر رہے تھے پراہ تو کہا ہے میں نشفل نشفل پریر بھاری پیڑا کے بیچ میں اسے لگ رہا ہے کیا پراہ ہمیشہ بس یہی situation رہے کیا پراہ کی دیا کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا یہ تکلیف میں بس یہ پڑھا رہوں گا اور پھر دس ویات میں بڑا change آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہی تو میرا دکھ ہے کہ پردھان کا داہی نہ ہاد بدل گیا ہندی میں اتنا complicated translation کر دیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں میں انگلیز میں پڑھوں گا وہاں لکھا ہے and I said this is my infirmity یہ میرا دکھ ہے but I will remember the years of the right hand of the most high پورا جو exact translation یہ ہے یہ میرا دکھ ضرور ہے لیکن میں کیا کروں گا وہ کہتا ہے میں پرابو کے دائنے ہاتھ کے سالوں کو جب پرابو نے بھو کام کیے تھے وہ دنوں کو اس کٹھین حالات میں سمارن میں لاؤں گا ہالللوی جب مجھے لگ رہا ہے پرابو میری دعا کا جواب نہیں دے رہے جب تب یہ سٹیپ وہ لیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ ضرور میرا دکھ ہے دکھ میں ہوں لیکن میں کیا کروں گا میں پرابو کے عدبود کاموں کو سمارن کروں گا کیا کرے جب ایسی situation میں آپ آ پڑو جب پرابو اپنے آپ کو ہائیڈ کر دے جب پاسٹر امیر کام لینے جیسے situation میں سے گجرے پرابو کیا ہاتھ نہ دیکھ پرابو کا کام نہ دیکھ پائے دعا کا جواب نہ دیکھ پائے پہلے جو پرابو نے کام کیا وہ سمارن کرو پہلے جو پرابو نے دعا کی جواب دی اسے سمارن کرو پہلے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرو پہلے آپ کو سمارن کرو پرابو کا دنیا بات کرو اللہ دکھ میں ڈوبتے مت جاؤ دکھ میں کوئیشن کرتے مت رہو کڑ کڑ کرتے مت رہو یہ سب باجو پر رکھ کر پرابو کے کام کو جو ابھی تک اس نے کی ہے اس سے یاد کر کے اس دنیا بات دینا شروع کرو اس کے باد آپ آگے پڑے صرف دھنیوا دے وہ کہتا ہے گیار رو یاد یہاں کے بڑے کاموں کی چرچہ کروں گا پراشین کال والے بھوت کاموں کو سپرد کروں گا میں تیرے سب کاموں پر دھیان کروں گا بڑے بڑے کاموں کے بھی سوچ گا بڑے کاموں کے بھی سوچ گا ہاللوی اس کی میں چرچہ کروں گا یہ دکھ کا گانا میں گا نہیں کروں گا میں پرابو کی مہیمہ کا گانا گاؤں ہاللوی وہ کہتا ہے پرمیشور تیری گتی پویتر تکی تیرہ بیاد کونسا دیوتا پرمیشور کے تلیہ بڑھا چود بیاد بود کام کرے والا پرمیشور تُو ہی ہے تُو نے دیس دیس کے لوگوں کو اپنی سکتی پرگڑ کریے در 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 پریز شروع ہو جاتی ہے ہالللوی دکھ میں ہے ہول نائٹ پریر کری کوئی آنسر نہیں ملا کوئی پریورتن ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی وہ دکھ میں ہی ہے لیکن ایک سٹیپ وہ لیتا ہے میں یہ دکھ میں پربو کی آراد نہ کروں گا اس کے بڑے کاموں کو یاد کر کے آج یہاں سے کتنے لوگ ایسے جب پربو اپنے آپ کو hide کرے تب کھڑے ہو کر پربو اسے کہیں پربو میں تیری آراد نہ اللہ میں تیرے نام کو مہیمہ دوں گا وہ پربو کا داس پیار آراد نہ کرنا شروع کرتا ہے دکھ کے ٹائم ہے کہ جیسا دیو تا پرمیشور کون ہے تُو عدبوت کام کرنے والا پرمیشور ہے تُو نے اپنی سکتی پرگٹ کری ہے بعد میں پورا دیکھو پربو ہمیں دیکھنے کے لئے جانچنے کے لئے ہو سکتا ہے تب یہ کرنا ہے پربو کی آراد ہالللوئی اور یہ بات بہت مہت پورنا ہے انیس ویات میں وہاں لکھائے تیرا مار سمدر میں ہے اور تیرا راستہ گہرے جل میں ہوا اور تیرے پاؤں کے جنہ معلوم نہیں ہوتے اس ازرائیل لوگوں کو جب پربو نے نکال تب کی بات ہے پربو نے ان کو سمدر سے نکال جنگل سے نکال لیکن یہاں پربو کا وچن کہتا ہے تیرا مار سمدر میں تُو وہاں تھا وہ مار سے گجرا پربو اور تیرا راستہ گہرے جل میں ہوا وہ سمدر میں سے ہو کر لوگ وہ پانی سے ہو گہرے جل سے ہو کر نکال جنگل سے ہو کر نکال وہ کھلے نہیں تھے پربو وہاں تھا لیکن یہاں لکھا ہے پاہوں کے چھنہ معلوم نہیں ہوتے پربو نے ان کو کوئی سائن نہیں دی کہ میں وہاں ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسے سمائے میں یہ میرے پر پروسہ رکھتے یا نہیں اور اسرائیل نے یہی گلتی کری جب نہیں دیکھے پربو کے چین سائن کہ پربو کے ساتھ ہے بار 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 کمپلین بار 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 کڑکڑ آڑ اس کے کارن کئی لوگ اچھن کے دیش میں جانے نہ پائے پیار آئی ہم آج ایسے لوگ بڑے جب پربو آپ کو ہائیڈ کرے ان کے پد چین نہ دیکھے پھر بھی وشواز کرے پربو تو یہاں ہے تو میرے ساتھ ہے تو میرے پاس ہے تو کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا تو کبھی مجھے نہیں تیاغ گے گا یہ تیرے پد چین نہ دیکھے یہ گہرے جل میں جب میں ہو کر گجر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہے ہالللوی ہالللوی اپنے ستھان پر کھڑے ہو جائے پیار اپنے بائبل کو رکھ دے بند کر دے اور پربو سے کہے پربو آج میں نے آپ کے نئے سبا کے بھی سکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کرنے والے چھپانے والے خدا جب آپ مجھ سے اپنے آپ کو چھپاؤ تب بھی میں وشواش بن کے پہار ہوں کہ پربو میں نیم 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 نککسا کا وشواش نہیں بن نا چاہتا جو سی پربو سے کچھ پانے کے لیے ہی رشتہ رکھے لیکن میں آپ رشتہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میرے پیتا ہو میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں پڑ آپ نے میرے لیے آرریڈی پروو کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے پریم کرتے ہو اپنے جیون کی قیمت دے کر اب مجھے ضرورت نہیں کوئی پروف ماغ نہیں کہ پروو آپ مجھ سے پریم کرتے ہو جب آپ مجھے کچھ نہ دو جب آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کرو جب آپ اپنے آپ کو مجھ سے چھپاؤ جب آپ میری دعا کا جواب نہ دو آپ کا یہ صبح آج میں جان گیا ہوں آپ اپنی یوج نام میں کبھی کبار اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو جب آپ اپنے آپ کو مجھ سے چھپاؤ تب میں وش وش یوج ہو کر بہار آؤ میں کڑکڑا ہٹ نہ کرو میں چل اؤ نہیں میں وش وش نہ کرو میں سیطان کو ستھان نہ دو میں صرف آپ سے کچھ پانے کا رشتہ نہ رکھو میرا رشتہ آپ سے جو ہے پربو اور گہرہ اور پکتہ بنے جسے کوئی توڑ نہ پائے کوئی پریستی کوئی بھی سیچویشن کہ یہ پربو سے پربو تو انوکر کر مجھ پر جب آپ مجھ سے اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہو تب بھی میں بھی سواس یو یو بنی رہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب پربو نے آپ سے ہائیڈ کیا تب آپ نے کڑ کڑ ہٹ کی ہے پربو سے پرس نہ پوچھے جو نہیں بول چاہی وہ بول ہے اب اس سواس کے سب آپ کے مو سے بار آئے پربو کو دوست دیا آئے آپ معافی مانگ پیار ہو وہ خدا ہے وہ راجہوں کا راجہ اور پربو کا پربو ہے وہ آپ کے گھر کا کوئی چپرا سی کام کرنے والی بھائی یا بھائی نہیں ہے وہ راجہوں کا راجہ اور پربو کا پربو آپ ایسا ایسا بیووار نہیں کر سکتے بھائی مجھے دیکھ رہے تھے بس تھوڑے سمائی کے لیے اپنی یوجنہ میں اپنا اپنا آپ کو ہائیڈ کیا تھا مون رکھا تھا سمائی میں فیل ہو گیا ییشو میں وشوا شکے نہیں رہے میں وشوا شکے نہیں رہے رو آپ مجھے ماف کریں آپ مجھے شما کریں آپ کے موں سے جو بھی سبدا نکلے تھے آپ اس کو یاد کر کے ماف ہی مانگ گئے پاسٹر امید کا امرے سنترہ سال بعد اچھے دین دیکھے ان کے وائف نے خوشی کے دین زیادہ نہیں رہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں پکار ہوگا انہوں نے دعائی نہیں کری ہوگی وہ تو سیوہ میں ہے کیا گناہ کیا پاب اور اس کے لئے اتنا سارا جھیل لنے کے بعد یہ دیکھنے کا جب افسر آیا جب دعا کا جواب نہیں ملا پربو نے اپنا آپ کو ہائیڈ کر دیا تب بھی بے وشواسی ہوگی رہے اس سے اکائی میں پانچ دین تو پربو کے گانے کے لئے آراد کے لئے وہ سوٹ کے لئے چلے گئے آج ان کے گانے کے دوارہ پورا وشوا بلیس ہو رہا ہے ساتھ بننے رہ کر تب بھی پربو کے وشوا سوگ بننے رہ کر ایک ایسا وشوا سو بننا چاہتے جو بڑی اثر اپنے جیوان کے اوپر اپنے پریوار کے اوپر اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر گجرات کے احمد آباد کے اور پورے بھارت کے لوگوں کے دکھی دیکھ کر خوش ہونے کے لئے اپنے آپ کو ہائیڈ نہیں کرتا اس کے پیچھے اس کی بڑی یوج نائے ہوتی ہے پربو نے اس سب کو جیل میں ڈالا تاکہ وہ جیل میں وہ سو یکتی کو ملائے جو اسے محل میں لے جائے پربو کی کچھ یوج نائے ہوتی ہے جب آپ کے جیون میں پربو آپ کی دعا کا جواب نہیں دیتے اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہے اس سمئے میں آپ آپ کا پرتی بھاو کیا تھا آپ کہا تھے آپ نے کیا 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 بولے آپ مجھ سے کیا نکلا ایوب کے مجھ سے نکلا تھا پربو میں نیر آیا تھا اور نیر وستر چلا جاؤں گا میں نے سب کچھ گوا دیا پر میں تیری ستوتی ہی کروں گا میں صرف تیری ستوتی کروں گا آج کہ یہ پربو سے پربو چاہے جو بھی سیچویسن سو کر گجرو تو میرا پربو ہے میں تجھے نہیں چھوڑ گا میں تیرے ساتھ جوڑا رہوں گا تجھ بنا رہوں گا جب آپ مجھ سے اپنا کو ہائیڈ بھی کر دو میری دعاو کا جواب نام ملے پر ستھتی نام بلے کچھ سمائی کے لیے سائد بیماری وہی کی رہے کچھ سمائی کے لیے میرے پرسطہ سوال لہو کچھ سمائی کے لیے میرے بیسیس کی سرگل بھرے جاری رہے کچھ سمائی کے لیے میں جو چھ بھلے مجھے نہ ملے بھلے کچھ سمائی کے لیے وہ میری پریشانی وہی کی وہی ہو لیکن میں پربو جب آپ مجھ سے اپنا آپ کو ہائیڈ کرو پھر بھی میں وشواس یوگ بنا رہوں گا اور اگر یہ آپ کا commitment ہے میں تجھے چاہتا ہوں یشو میں تجھے چاہتا ہوں یشو پربو سم کہنا چاہتے پربو دوک آئے سنکٹ آئے تکلیف آئے میں تجھے چاہتا ہوں پربو میں تجھے پریم کرتا ہوں یشو میں تیرے پیچھے اس لیے نہیں چلتا کی میں صرف پاتا رہو کچھ مانگنے آتا ہوں اور پاؤں مانگنے آؤ اور پاؤں میرا تیرا رشتہ کھرانے والے دکان کے ساتھ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نہیں میرا تیرے ساتھ کا رشتہ پیٹا اور بیٹے کا پیٹا اور بیٹی کا رشتہ ہے اپنا پرو کر دیا اپنے آپ کو اگر آپ پانے کے لئے پربو کے پاس آتے تھے جب پربو نے اپنا آپ کو ہائیڈ کیا آپ پرو ہو گئے سابیت ہو گئے آپ کہاں تھے آپ کا رشتہ کیسا تھا وہ پرو ہو گیا بلے آپ نے پرو سکھا رو تو میرا پیٹا میں تیرا بیٹا میں تیری بیٹی جب پربو نے آپ کو ہائیڈ کیا تب سٹیٹمنٹ سے اپنے کاموں سے اپنی کھڑکڑا ہر سے اپنے پرو کر دیا آپ کا پرو کے ساتھ کا رشتہ پیتا آپ اس کا حدر نہیں کرتے تھے صرف آپ پاپا پاپا کر اس کے لئے اس کے پاس آ دیتے وہ اپنے پرو کر دیا اپنے بول لکھے دور اپنے کھڑکڑا ہٹ کے دور اپنے سپھاو کے دور آج پرو سچ مجھ آپ میرے پیتا ہو آپ مجھے جب دیتے ہو تب بھی آپ دنیواز جب آپ مجھے کچھ نہیں دیتے تب بھی آپ دنیواز جب آپ اپنے آپ کو مجھ سے آئیڈ کر دیتے ہو تب بھی آپ کا دنیواز تجھے چاہتا رائتہ پرو سے کہنا چھا تو میں تجھے چاہتا پرو اس سمائے میں جب آپ اپنے آپ کو ہائٹ کرو تب بھی میں آپ کی پیچھے چلوزا آتھوں کو اٹھا کر گائے میں تجھے چاہتا اے دنیواز بسوری میں اور مال پہ تیرے چلوز سنگر کو دوں آہے تو بھی نہ پیچھے ہٹ دوں گھٹ دے دے گھو تیری بسور میں اور مال میں تیرے چلوز چلوز سنگر تو رد آئے تو مال پہ پہ چلوز گا پہ پہ چلوز گا گا میں تیجھے چاہتا ہوں میں تیجھے چاہتا مل سکھے پہ 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 میں تیجھے چاہتا کچھ ملے یا نمیلے میں تیجھے چاہتا رہو گا جواب اپنا کو چاہتا پہ رہو چلوز 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 ہی پینے مرلے پیسے یوں خود پر لو پر بے نبی چیہاں دو کھتے سے کھو تیری خسوری بے اور مار بے تیرے چلو سنکر دور دو آئے دور بے نبی چیہاں دو کھتے سے کھو تیری خسوری بے اور مار بے تیرے چلو سنکر دور دو آئے دور بے نبی چیہاں دو نبی چیہاں دو نبی چیہاں دو ٹھیک ہے تے رہا ہوں گا ہر سمائے میں ہر پریستھتی میں اپکا کمیٹمنٹ بتانے کا ٹائم ہے پیارو اپکا کمیٹمنٹ بتانے کا ٹائم ہے یہ سمجھ ہے پربوسے کہیے اپ چھو کانا چاہتو کہیے پربوسے کہیے پربوسے پرب Carson اب اب اپنا آپ کو ہائٹ بھی کھل دو میں پیچھے نہیں ہٹو گا میں پیچھے نہیں ہٹو گی اگر یہ آپکا کمیٹمنٹ ہے پراؤں آپ کو نیا بل آگ دیں گے نیا نوزر آپ کے اونپ روس کو اتریں گے نئے سامان س relev اکو پری ائگے جب پراؤں آپ کو حائر کر لے تب بھی آپ خلے ہو گے تب بھی آپ پراؤں کا محیمہ کھٹے ہو گے تب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹو گے تب بھی آپ کے productionよろنہاں سے آbies صرف نکلے گے تب بھی آپ کے کاء سال سن آرانه نکلے گے اوہم آپ کوڑھ ماری ہٹ نہیں کرو گے کوڑھ ماری ہٹ نہیں کرو گے آپ کھڑ کھڑا نہیں کرو گے پرابو آپ کو بل دے گا پرابو آپ کو بل دے گا چاہیے 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 پرابو سے پرابو مجھے نائز سا بڑ دے پرابو نوچھے بل دے جب آپ مجھ سے اپنا کو ہائیڈ کرو تب میں پیچھے نہ اٹھوں ایسا بل دو نیا بل نیا بل نیا بل نیا بل نیا نکر اترے سوڑ سے آپ کی امار آج 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 نیا بل آج چیئے کوشب Shepherd اٹھے اٹھے اور آپ کو بھرے کہ انوکرہ پوہا عرصمائے میں پرموس میں بن رہنے گا عرصمائے پرموس کے پرنج مشوار زیور کیاں بل 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 یہ کچھ کیای ملابا شیئر ہو خل کرو لبر پائے پائے سامر سے بریے بری اب نام کو بریے 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 knobsab essere بریے براہod پریجا بھر رہا ہے پریجا بھر رہا ہے پریجے 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 ریبانی مانعا لباس شریعت پر مول reheک پریجے پریجے پریبور آپ دل لوگوںVR سبار دیچے تاکہ وقت میں کھنے shoot جنے ہی لوگ نی راست سی جنے لوگ نی راست سی اپنا پیچی بان میں او آو کا جواب نہیں ملے کے قارن اپواس کا جواب نہیں پی لکھے کارن پراکنا کا جواب نہیں پی لکھے کارن ایتنے لوگ نیراسے ہمنا کھول تھاگن نیا بل ماہے پراو سکھے پراو نیا بل نیا بل نیا بل نیا نگر مانگے مانگے پراو سکھے نیا بل نیا نگر سورسیاج پراو موی پروچھے نیا نکر نیا بل نیا بل نیا نگر موی پروچھے کھائے 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 ایپ اسے جتنے لوگ نیراسے جو آتمک جیور میں ٹھک گئے ہو دعا کری جواب نہیں میرا اپاس کیا پرتیفل نہیں میرا کچھ نہیں ہ juez پہار وحاں کا وہاں ہے اب ٹھکے ہو اب آرے ہو پہت hierarchy پہتنا پورے لگائے لیکن کچھ حل نہیں ہو رہا، کچھ پریورتن نہیں دکھ رہا پیانو kungلوسیلسیلنٹ اس لیے کچھ پڑھو بڑا کرنے چاہ رہے stiff using our love you, آپڑھائے آپ وشواسیوں کے بنے رہے وشواسیوں کے بنے رہے وشواسیوں کے بنے رہے وشواسیوں کے بنے رہے آپ اکھا کو تھرک ہے 인가 تو مجھے وشواسیوں کے بنائے رگ court, مجھے وشواسیوں کے بنائے رگ آپ کے لیے وہ آپ کی ضرورت مسکتے ہیں میرے لئے میری وہ چرورت مہتوا پونہ ہو سکتی ہے لہیم پربو کے لئے کچھ اور ہے جو اور بھی جیدہ مہتوا پونہ ہے اور وہ آپ کے جیون میں لانا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے آپ اس کی یوزنا میں ہو آپ اس کی یوزنا میں چھر رہے ہو نیراثمت ہو نیراثمت ہو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اٹھ کھڑے ہو جاؤ نہ بل پاؤ نہ انگرہ پاؤ نہیں سامر سے بڑھو اور پربو میں بڑھو جب پربو سائلینٹ ہو تب بھی جب پربو اپنا آپ کو ہائیڈ کر دے تب بھی نہ بل پا کر ہروز دیو پربو میں من اس سا بنائے رکھو وچھن کو پڑھتے رو اور زیادہ وچھن کو پڑھو اور زیادہ دعا کھڑو اور زیادہ خواس کرو اور وفادار بنے رو اور پویترتائی میں بنے رو اور آدھینتہ میں چھیو اور آپ کی بڑی بلیسنگ آپ کی راستے میں آپ کو جرور ملے گی پربو کچھ عدبوت کرے گا پربو کچھ عدبوت کرے گا پربو کچھ سریسٹ کرے گا پیارو جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا جو آپ کے خیالوں میں بھی نہیں آیا ہوگا پربو کچھ عدبوت دینے کے لیے کچھ جو آپ کے لیے مہتوپورنے ان باتوں کو روکے ہوئے ہیں اس دعاوں کا جواب روکے ہوئے ہیں پربو آپ کو راہ دکھا رہا ہے تاکہ اس سمائے میں آپ کو پرپیر کرے ٹیسٹ کرے ریالیٹی بہار آ جائے آپ کہاں ہوں کتنے پانی میں اس سے پریم کرتے ہو یا نہیں کرتے آپ اس واسیوں کیتہ بنائے رکھے پیارو پربو کچھ عدبوت چنی اسکیل ٹھرٹی نائن ٹوینٹی نائن میں کہتا ہے اور ان سے اپنا موں پھر کبھی نہ موڑ لوں گا کیونکہ میں نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنا آتما انڈیلا ہے پربیشورد یہہوہ کی یہ وانی ہے وہ اپنا موں نہیں موڑے گا پیارو وہ آپ سے اپنا موں نہیں موڑے گا پیارو اس نے آپ کو بشک کیا اس نے آپ کو سامر سے پرہا اس لیے نہیں کہ آپ کو آدھے راستے چھوڑ دے اس لیے نہیں آپ کی تکلیف میں آپ کو دکھی ہو کر دیکھتا رہے اور آنن منائے نہیں 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 پیارو اس سیطان کا چوٹ ہے وہ پربو ہے جو آپ کے دکھ میں دکھی ہوتا ہے وہ پربو ہے جو آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ رہتا ہے اس نے اپنی یوجنا میں اگر تھوڑے سمیں کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈ بھی کر لیا ہے یاد رکھے پربو کا بچہ نام کے لیے ہے اور ان سے اپنا موں پھر کبھی نہ موڑ لوں گا رو آپ سے اپنا موں نہیں موڑے گا اس کی درستی آپ کے اوپر ہے پیارو اس کی درستی آپ کے اوپر ہے آپ کے ہر دکھ وہ جانتا ہے آپ کی ہر پیڑا وہ جانتا ہے پیارو اس کی درستی آپ کے اوپر ہے پربو کا وہ چن کہتا ہے سن بھر ہی کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا پرانتو بڑی دیا کر کے میں پھر تجھے رکھ لوں گا پربو آپ کو بڑی دیا سے پھر سے سمیٹ لے گا شن بھر کے لیے پربو تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہے پربو ہمیشہ اپنے آپ کو ہائیڈ نہیں کرتا تھوڑے سمیٹ کے لیے اپنی یوچ نام اچھا میں وہ اپنے آپ کو ہائیڈ نہیں کرتا ہے دعاوں کا جواب رکھتا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے پیارو تھوڑے سمیٹ کے لیے تھوڑے سمیٹ کے لیے پربو کہتا ہے سن بھر ہی کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا پرانتو بڑی دیا کر کے میں پھر تجھے رکھ لوں گا وہ پھر سے بڑی دیا آپ کے اوپر کرے گا پیارو آپ پربو کی بڑی دیا کو دیکھو گے اور رسیو کرے آپ پربو کی بڑی دیا کو دیکھو گے اپنے جیون میں اپنی ہیلت میں اپنے فائننس میں اپنی چاہب میں اپنے بشیجز بے اپنے بچوں کی لائف میں اپنے پانیوارک جیون میں اپنے آتمی جیون میں اپنی سیوکای میں آپ پربو کی بڑی 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 عیش کو دیکھو گے اور اس سے بڑی دیا کو آپ دیکھوں گے کہیں ہیں میں پروک کی بڑی دیا کو دیکھوں گا میں پڑی پڑی دیا کو دیکھوں گے پروک بھلے آپ کو تھوڑے سمائی کے لیے ہائیڈ کرے میں پروک کی بڑی دیا کو دیکھوں گا روکا بچیں کہتا ہے کہ آوے اگمیا کر میں نے پل پھڑ کے لیے تجھ سے مچھی پایا تھا پرانتو اب انانت کرونا سے میں تجھ پر دیا کھروں گا تیرے چھڑانے والے یہوہ کا یہی وچان ہے جان سے سنیے ایون پربو آپ سے کرو دیت بھی ہے ایون آپ نے کوئی گلتیاں بھی کھر دی پربو کہتا ہے میں نے پل بھر کے لیے کرو دیا میں چھوڑا موچ ہی پایا پرانتو اب انانت کرونا سے تجھ پر دیا کھروں گا ایون کوئی گلتی بھی کر لی آپ نے آپ کے موہ سے کچھ نکل گیا کھڑ کھڑ ہٹ کر لی پربو نے جب آپ اپنے آپ کو چھپایا تب آپ پربو سے دور ہو گئے پربو کو پرستہ پوچھے آپ کا کوائٹ ٹیم چھوڑ دیا اپنے بائبل پڑھنا دعا کرنا چھوڑ دیا لہن پربو آپ کے اوپر پھر سے دیا کرنا چاہتا ہے کہ آپ پھر سے اپنے آپ کو اسے سمر پٹ کرو گے وہ پھر سے آپ کے اوپر دیا کرے گا اور اگر آپ پربو میں پھر بھی بنے رہے ہو تو آپ کے اوپر اور بڑی دیا کرے گا جب پربو نے اپنے آپ کو ہائٹ کیا اگر آپ کی گلتیوں کے قارن تب اگر پربو دیا کر سکتا ہے تو آپ سوچئے ان لوگوں کے اوپر جب پربو نے اپنے آپ کو ہائٹ کیا پھر بھی جو لوگ وشواصیوں کے بنے رہے جنہوں نے دعا جاری رکھی جنہوں نے بائبل پڑھنا چاری رکھا پھر بھی لوگ پربو میں بنے رہے ان پر پربو کیتنی بڑی دیا کرے گا پر وہ کہتا ہے میں نے مجھ ہی پایا پردو اب انت کرونا سے میں تجھ پر دیا کروں گا تیرے چھڑانے والے یعوہ کا یہی بچن ہے وہ انت کرونا سے آپ کے اوپر دیا کرے گا اس کی کرونا انت ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے وہ کرونا آپ کے اوپر وہ جاہر کرے گا آپ کے چھڑانے والے کا یہ بچن ہے آپ کا چھڑانے والا جندہ ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑے سمائی کے لیے ہائیڈ کرے ہوئے تھا لیکن آپ کے اوپر وہ پھر سے دیا کرے گا وہ آپ کو ویسے کا ویسا نہیں رہنے دے گا وہ آپ کو چھڑائے گا وہ آپ کو چھڑائے گا وہ آپ کو اپنی بیماری سے چھڑائے گا وہ آپ کو اپنے خرجوں سے چھڑائے گا وہ آپ کی ہر پرستیتی سے چھڑائے گا وہ چھڑائے گا کیونکہ پراؤں کہتا ہے آپ کے چھڑانے والے کا یہ بچن ہے اپنا چھوڑانے والا کہتا ہے میں تجھ پر اندھ کرونا سے دیا کروں گا آلیلویہ آلیلویہ ہاتھوں کو اٹھایا پراہو کا دھنیواد کرے کہیے پراہو آپ مجھ پر اندھ کرونا سے دیا کرنے والے ہو میں آپ کی دیا کا انوپھاو کروں گا میرے چھیون میں میری بیماری میں میرے خرجے میں آپ کی جو بھی تکلیف ہے اس کا نام لے کر کے میری اس سمسیا میں میں پراہو کی دیا کا اندھ کرونا کا میں انوپھاو کروں گا اس سمسی کے نام میں ربو کی بڑی دیا پھر سے مجھ پر ہوگے شنبر کے لیے ساز پراہو سائلنٹ ہے ان کی یوجنا میں لیکن وہ جیون بڑھ سائلنٹ نہیں رہنے والے وہ ہمیسا مون نہیں رہنے والے پراہو وہ سامردی پراہو ہے جو اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے سوارگ چھوڑ کر ہی سنسار میں آئے وہ آپ سے پریم کرتے ہیں وہ ہمیسا مون نہیں رہیں گے وہ آپ کو چھوڑانے والے خدا ہے وہ سامرد کے ساتھ آپ کے چیوانوں میں کام کریں گے ہاللیلوئیہ ہاللیلوئیہ میرے پیچھے پیچھے بولیے پیارے پرمیشور میں آپ کا بیٹا ہونے کے ناتے آپ کے چھرنوں میں آتا ہوں آپ مجھے معاف کریے جب آپ سائلنٹ تھے جب آپ مون تھے جب آپ نے آپ کو چھپا دیا تب میں نے اگر کوئی بھی کھڑ کھڑا ہٹ کی ہے کوئی بھی پرست پوچھے اب اس واس کیا وفادار نہیں رہا آپ سے اگر دور گیا آپ سے دکھی ہو کر بائبل پڑھنا دعا کرنا چھوڑ دیا اوہ پیارے پربو مجھے معاف کریے لیکن آج میں جان گیا ہوں آپ کے اس وفہوں کے وصائے میں کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کرتے ہو کچھ سمجھ کے لیے کچھ یوجناوں کے تہت آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہو کچھ یوجناوں کے تہت کچھ دیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے لیکن میں پراتھنا کرتا ہوں جب بھی آپ اپنے آپ کو ہائیڈ کرو میں اب وفادار رہوں کھڑ کھڑا ہٹ نہ کرو میرے موں سے صرف دنیواد نکلے اور میں وشواسی ہوگی بنا رہا ہوں کیونکہ آپ سن بھر کے لیے مون رہتے ہو سن بھر کے لیے اپنے آپ کو چھپاتے ہو لیکن پھر سے اپنی دیا سے سمیٹ لیتے ہو پرمیش وراج جب میں نے آپ کے اس وباؤ کے وصائے میں سکھا ہے مجھے انکرہ دینا کہ جب بھی میں اس پرکار کی پرستیتی سے گجروں میں وشواسی ہوگی اور وفادار رہا ہوں یشو مسی کے نام میں آمین جتنے لوگ بیمار ہیں اپنی بیماری والی جگہ اوپر ہاتھ رکھیں یا اپنے سیر پر ہاتھ رکھیں اور پربو یشو آپ کو بھی ہی چھوکا چنگا کریں گے پیارو اگر آپ کی کوئی جرورت ہے آپ اپنی جرورت کو پربو کو بتائے کہی ہے پربو میری یہ جرورت ہے میری یہ سمسیا ہے آپ کی جو بھی جرورت ہے پربو کو بولے 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 بیارو موں کھول کر بتائے آپ کچھ بھی آواز شکتاؤں کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو آپ اپنی آواز شکتہ ہے پربو اسے بتائے کوئی چنتہ ہے کوئی نیراسہ ہے بھوشے کو لے کر آپ پربو اسے کہے پربو میری یہ چنتہ آج میں تجھے سونپ دیتی ہوں سونپ دیتا ہوں آپ میری چنتہ کو لے لو آپ میری سبوجھ کو لے لو آپ میری بیماری سے آج مجھے چھوڑا ہو آج میری پریشانی سے مجھے چھوڑا ہو اور وشواس کریے جب آپ مانگ رہے ہو پرہو آپ کی دعاوں کو سن رہا ہے وہ آپ کو چھوڑا رہا ہے وہ آپ کو چھوڑا رہا ہے وہ آپ کو سپرس کر رہا ہے پیارو او پرہو آپ کو چھوئے یہ سبسی کے دعاو کی ساورت آپ کے جیوانوں میں بہے اور ہر بیماری کو یشو مسی کے سامردی نام میں ہم آگ نہ کرتے ان پرابو کے بیٹے بیٹے کو چھوڑ کر ارے ایک بیماری یشو مسی کے سامردی نام میں دور ہو جائے دور ہو جائے یشو مسی کے سامردی ڈاپے اوہ پرابو کی سامرد آپ کے سیر سے لے کر پیروں کے تلے تک بہے جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے اوہ پرابو کی سامرد آپ کو چھولے وہاں پر اسی وقت ہے اور آپ فری ہو جاؤ بیماری لانے والی جو سٹاک بیٹے پرابو کے لوگوں کو چھوڑ کر دور ہو جائے نکھل جائے نکھل جائے یہ سامردی نام میں ایک ہر ایک ضرورت ہے یہ سامردی نام میں پوری کر دی جائے ان کا کرجہ دور ہو جائے یہ سامردی نام میں ایک ہی آشیشوں کے بندوار کھلے 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 پرابو یشو کے سامردی نام میں سیتان کے کوئی بھی کام ان کے چیوانوں کے بھروت ہو کوئی بھی پرکار کی میلی ویدیا جادو ٹونا اور یہ سمسی کے دعو پہ اور میلی ویدیا جادو ٹونا اور سیتانی پرابو کو ان کے چیوانوں سب تھوڑتے ہیں تھوڑتے ہیں سوچی جے کھلائی پیلائیں گے یہ باہاں نکل جائے یہ سمسی کے دعو پہ اور تراتمہ سبی کو آپ چھوئے 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 اور وہ اتراتمہ کی سامرد میں فری ہو جاؤ اتراتمہ کی سامرد میں فری ہو جاؤ یہ سمسی کے دعو پہ اس واسے دنیواد کرے پرابو آپ نے مجھے چھوئے آپ کا تھنیواد اپنے میرے چیوان میں کام کیا آپ کا تھنیواد پرابو آج جب میں نے ماغا ہے میں نے واسوا سے پا لیا ہے دنیواد میں کھالی ہاتھ نہیں جا رہا دنیواد میں نے جو بھی ماغا میں آج پا کر جا رہا ہوں دنیواد اور میں اس گوایوں کے ساتھ لوٹوں گا ہاللیلویا یارے پیٹا آج کے سو سر کے لئے ہم دنیواد کرتے ہیں جو بھی آج آپ ہمیں سکھایا ان باتوں کے لئے دنیواد ان باتوں کو یاد رکھنے انوگرہ دیچے پرمیشور یشو بس سکے دعو سباری پرادہ ہے پیارو پیارے پرمیشور پرابو یشو کے نام سمبینتی کرتے ہیں جو بھی پرمیشور لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کو آپ کے ہاتھوں میں باب اپنے آپ کو ہائیڈ کرو پرمیشور اس سمیں میں بھی بھی ویسواس ہو گیا بنے رہے پرابو یشو کے نام سمبراہتنا کرتے ہیں پیارے پرمیشور اس وچھوں کو بھول نہیں جانے کے لئے اور ریاض رکھنے کے لئے آپ پویترات مہوں کی صحیحتہ کریں پرابو یشو کے نام سمبراہتنا ہے پرابو جو بیتان ہم لائے اسے اس بیٹوں کو آپ شکار کریں اسے ہم بلیس کرتے ہیں چین پی والیٹ سے پوکٹ سے گھروں سے بنداروں سے وہ آئے اسے ہم بلیس کرتے ہیں یہ شبسی کے ساورت ہی نام میں وہ بیج بن جائے جو آج آپ کے راجے میں بویا جائے اور کئی گناف فلو کو وہ ان کے جیوے میں لے کر آئے یہ شبسی کے ڈابے پرابو ہماری دعا آپ کے چھڑنوں میں لاتے ہیں ہماری دعا پرابو یشو کے نام سے آپ قبول کرئے آمین